اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک دی ٹپ سمارٹیز ٹراما سیریل احسان فراموش آہرکار وہ فائل کبیر تک پہنچی گئی اسے پتہ چل گیا کہ اس میں اسی ڈوکومنٹس نکلے ہوئے ہیں اس لیے تو گھر آ کر آلیا بھابی سے پوچھنے لگا وہ فائل اس میں وہ ڈوکومنٹس نہیں جو مجھے چاہیے تھے تو کیر بھی اپنی بیوی سے پوچھنے لگا تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہو بھلا وہ ڈوکومنٹس کہاں پر ہیں تو آلیا فوراں سے پہلے ہمیشہ کی طرح فلک کا نام لے دیتی ہے کیونکہ وہ دل کی صاف ہے اس لیے دل میں کوئی بات نہیں رکھتی میں نے تو فلک کو فائل دی تھی فلک نے ہی آپ کو پنچائی تھی اور جب میں نے فلک کو دی سارے ڈوکومنٹس اس میں مجود تھے تو کیر جلدی سے اپنی بیوی کو چھپ کروا دیتا ہے آلیا چھپ کر جو تمہاری وجہ سے پہلے ہی اس گھر کے مستے ہتم نہیں ہو رہے میں اور مستے نہیں چاہتا تمہیں فلک کا نام لینے کی ضرورت نہیں اور یہاں پر فلک جو چاہتی ہی یہی تھی کہ آلیا اس کا نام لے اور بعد میں وہ کاغذات آلیا کی کیبنر سے نکل جائیں تاکہ سب کو آلیا پر شک ہو جیسا کہ وہ کاغذات تو آلیا کی قبر تک پہنچی چکے ہیں تو یہاں پر فلک اپنے ارادوں میں کامیاب ہوتی ہی جا رہی ہے آلیا بھابی نے فلک کا نام لیا تو فلک ذرا اداسی ہوگی پریشان ہوگی جس کی وجہ سے کبیر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آج اس کو ڈینر پر لے کر چھائے گا اسی لئے اس کا موٹ ٹک کرنے کے لئے اسے ڈینر پر لے جانے کا وعدہ کرتا ہے پلک خوب سجدھج کر پیار ہو گئی بلیک کلر کر ڈریس پینا ہے تبھی کبیر اس کی بہت تعریف کرتا ہے بلیک کلر میں بہت اچھی لگتی ہو یہ کلر تم پر بہت سوٹ کرتا ہے تو فلک بھی اتراتے ہوئے کہنے لگی مجھ پر تو ہر رنگ ہی اچھا لگتا ہے چلیے باتیں مت کیجئے نا چلیے جلدی جلدی جانا ہے دیر ہو جائے گی اب کبیر بھی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہے جیسے ہی باہر نکلے تو یہاں پر ڈرائیور آلیا کی گاری ٹھیک کر رہا تھا آلیا بھی وہیں پر مجود تھی ذرا سا فلک اور کبیر آگے گئے آلیا چونکہ پہلے ہی ڈپریشن میں مبتلا تھی اسی لیے وہاں پر وہ چکڑا کر گرنے لگتی ہے تو زور سے کبیر کو آواز دے دی کبیر نے بھابی کی آواز سنی تو فوراں سے پہلے انہیں دے کر کمرے میں چلا جاتا ہے اور ڈاکٹر بھی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے فلک اور کبیر کا ڈینر میس ہو گیا فلک کو آلیا بھابی کی تو فکر نہیں لیکن اپنے ڈینر میس ہونے کی بہت زیادہ فکر تھی بہت زیادہ غصہ آ گیا حالانکہ جب سے فلک اس گھر میں آئی ہے اس گھر کا سکون تو طوی سے حراب ہو گیا دوسری طرف جیسے ہی ارشد کی حقیقت سامنے آئی نوال کے تو اس نے رشتہ توڑ ہی دیا حمزہ بھی ان کے گھر میں آتا ہے اس کی حقیقت بتانے اسی ٹائم ارشد بھی اپنی ماں کے ساتھ معافی مانگنے آ ہی گیا لیکن نوال نے اسے بری طرح سے بیزت کرتے ہوئے وہاں سے نکال دیا تمہیں کہا تھا نا تمہارے ساتھ رشتہ نہیں کرنا تو پھر کیوں آئے ہو ارشد ایک دفعہ پھر سے بیزت ہو کے یہاں سے چلا جاتا ہے جس پر حمزہ بہت ہشتا فوراں ہی گھر جاتا ہے اور ماں سے کہنے لگا اب نوال کا رشتہ لینے چاہئے اب میں اسی سے ہی شادی کروں گا لیکن ماں کہنے لگی میں اپنے بھائی کو زبان دے چکی ہوں تمہاری شادی عرید سے ہوگی اب تم نوال کا ذکر کرنا چھوڑ دو لیکن فرنڈز پھر بھی نوال اور حمزہ کی شادی تو ہو ہی جائے گی آپ لوگ اس کپل کو دیکھنے کے لیے کتنا ایکسائٹیڈ ہیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹفکیشن ضرور پیس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ